موسیقی بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے علامہ عاشق حسین سعیدی صاحب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد کامران قادری صاحب جنہوں نے آج پروگرام کے آغاز میں ہی بہت خوبصورت نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کے دلوں کو منور کیا انہی کے جانب چلتے ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے آپ ہمیں کلام سنائیے ہر طرف نور ہی نور چھایا مومن و ماہ رمضان آیا ہر طرف نور ہی نور چھایا مومن و ماہ رمضان آیا مومن و ماہ رمضان آیا چاند رمضان کا جلوان و ماہ ہو گیا ہر طرف مرحبا مرحبا ہو گیا سونا سونا جہاں خوشنو ماہ ہو گیا سونا سونا جہاں خوشنو ماہ ہو گیا کتنا پرکیف دلکش سما ہو گیا رب کا ہے خاص مہمان آیا ہو گیا ہم پے ہو گیا ہم پے رحمت کا سایا مومن و ماہ رمضان آیا مومن و ماہ رمضان آیا ہر طرف نور ہی نور چھایا مومن و ماہ رمضان آیا ہو گیا ہم پے رحمت کا سایا مومن و ماہ رمضان آیا اور ماہ رمضان کی ہیں بڑی عظمتیں اللہ 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 رب کی ملینے مطے اللہ اللہ رب کی ملینے مطے مومن و ماہ رمضان کی ہیں بڑی عظمتیں اللہ اللہ رب کی ملینے مطے خوب لطفوں عطا کی ہوئی بارشیں خوب لطفوں عطا کی ہوئی بارشیں چار سو ہو گئیں رحمت برکتیں رب سے ہم نے یہ فیضان پایا ہو گیا ہم پہ رحمت کا سایا مومن و ماہ رمضان آیا ہر طرف نور ہی نور چھایا مومن و ماہ رمضان آیا سب مہینوں کو کہتے ہیں اس کا امام حق تعالی نے اس میں اتارا کلام مرحبا اس کا عالی ہے اوچا مقام مرحبا اس کا عالی ہے اوچا مقام لے کے آیا ہے یہ مغفرت کا پیام لے کے آیا ہے یہ مغفرت کا پیام رب کا ہے یہ خاص فیضان آیا ہو گیا ہم پہ ہو گیا ہم پہ رحمت کا سایا مومن و ماہ رمضان آیا مومن و ماہ رمضان آیا مومن و ماہ رمضان آیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ سنہ خان مصطفیٰ جناب محمد کامران قادری صاحب بہت خوبصورت انداز میں اور بڑا پیارا کلام ہمیں سنا رہے تھے ناظرین ہم گفتگو کر رہے تھے جناب علامہ خاجہ عاشق حسین سعیدی صاحب سے دوبارہ ایک مرتبہ پھر ہم انہی کی جانب چلتے ہیں اور ان سے جانیں گے جہاں سے ہماری گفتگو کا سلسلہ منقطع ہوا تھا آپ فرما رہے تھے کہ رمضان المبارک کے اس اسم کی وجہ تسمیہ کیا ہے آئیے ہم ان سے جانتے ہیں گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہوئے رمضان المبارک کا جو نام ہے قرآن کریم میں اللہ نے خود عطا فرمایا ہے رمضان کے متعلق مفتی احمد یارخان نعیمی مفسر قرآن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کا لفظ یا تو رحمان کی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اس لیے فرماتے ہیں اس طرح کہنے سے اجتناب کرنا چاہیے کہ رمضان آیا رمضان چلا گیا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام بھی ہے لفظی مطلب یہ رمضان کا لفظ جو ہے رمض سے مشتق ہے اس سے نکلا ہوا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں تپیش یا جلنا چونکہ یہ ماہ مبارک آتا ہے تو اس سے مسلمانوں کی حرارت ایمانی کا امتحان لیا جاتا ہے اور اس کی جو مسلمان روزہ رکھتے ہیں تو بھوک کی پیاس کی شدت کی اور اس کی تپیش کی وجہ سے ان کے گناہ جو ہے وہ جل جاتے ہیں تو گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں اس وجہ سے اس مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے اور فرماتے ہیں کہ اسلام کی یہ خوبی ہے کہ جو مہینہ جس موسم میں تھا اس کا وہی نام رکھ دیا گیا ہمارے معاشرے میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو سب سے بد صورت ہے اس کا نام یوسف خان رکھ دیا جاتا ہے اور جو بزدل ہے اس کا نام بہادر ہوتا ہے اسلام میں یہ عیب نہیں ہے تو اسلام میں جیسا کام ہوتا ہے ویسا ہی نام دیا گیا جب سخت سردی تھی پانی جم رہا تھا اس مہینے کا نام جمادی الولا رکھ دیا گیا اسی طرح جب وہ موسم میں بہار تھی تو اس کا نام ربی الاول رکھ دیا گیا تو جس مہینہ تھا اب یہ گرمی میں آیا تھا رمضان المبارک تو اس لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا اچھا جس سال یہ فرض ہوئے تھے روزے تو گرمی کا موسم تھا جب نام رکھے گئے تھے یہ فرض تو ہوئے تھے سندو حجری میں روزے فرض ہوئے تھے حجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں گئے تو سندو حجری میں روزے فرض ہوئے تو یہ جو نام ہے قرآن کریم نے رمضان کا لکھا ہے تو یہ عدب رمضان المبارک کہنا چاہیے اور عدب سے احترام سے لنا چاہیے اور قرآن مجید میں وہ شامل ہے اس لیے حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو بندہ اس کا عدب اور احترام بجا لائے گا یہ ماہ رمضان قیامت کے دن اللہ کے حضور اس کی سفارش کرے گا تو ظہر ہم نے اس کے احترام اور عدب کو بجا لائے تب ہی ہم اس کی سفارش کے حقدار بن پائیں گے جی ضرور اچھا بڑے خوبصورت نکات سے آپ نے آگاہ فرمایا اور میرے لئے بھی جو ہے وہ میرے علم میں بہت زیادہ یہ اضافے کا سبب بن رہی ہے آپ کی گفتگو اور انشاءاللہ جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے لئے بھی بڑی سود مند ثابت ہوگی بلکہ ہمیشہ کی طرح جیسے کہ آپ کی گفتگو جو ہے اس پر جو بھی ہمارا فیڈبیک بھی آتا ہے وہ بھی یہی کہ آپ کی گفتگو جیسے میں نے پرگام کے شروع میں آپ کا تعرف کراتے ہوئے بھی عرض کیا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے اس میں آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ نام تو احترام سے لینا ہے ہمیں اور رمضان کو رمضان المبارک کہنا ہی زیادہ بہتر ہے اچھا اس میں ایک تو جو ہے نا وہ صبح سے شام تک رمضان المبارک میں ہم لوگ بھوک سے تو رہتے ہی ہیں بھوک سے پیاس سے کہ سہری سے افتاری تک تو آپ تھوڑا سے یہ بھی فرما دیجئے کہ احترام میں دیگر کیا کیا چیزیں داخل ہیں احترام میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کا احتمام کیا جائے اور ایک غلط فہمی کہ میں یہاں پر اصلاح کرتا جاؤں عمومی طور پر ہمارے ذہنوں میں یہی ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں چونکہ نیکیوں کا عجر و ثواب کئی گناہ بڑھ جاتا ہے دس گناہ سے ستر گناہ اور سات سو گناہ تک عجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے لیکن ہمیں اس طرف تو توجہ جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے جس طرح یہ نیکیوں کا معاملہ ہے کہ اس کا عجر و ثواب کئی گناہ بڑھ جاتا ہے اسی طرح رمضان المبارک میں گناہ کرنے کی وجہ سے اس کا وبال بھی کئی گناہ ملٹی پل ہو جاتا ہے وہ بھی اسی طرح ملٹی پل ہوتا ہے جس طرح اگر خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھی جائے تو ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے تو اسی طرح اگر وہاں ایک گناہ سرزد ہو جائے تو ایک لاکھ گناہ کا وبال پڑے گا تو یوں ہی معاملہ رمضان المبارک کا بھی ہے کہ اس میں جہاں نیکیوں کا عجر و ثواب بڑھ جاتا ہے وہاں گناہ کرنے کی جو ہے اس صورت میں اس کا وبال بھی اور اس کی سزا بھی بڑھ جاتا ہے وہ سخت گناہ ہوتا ہے اللہم صاحب مجھے آپ کی گفتگو سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ عبادات میں ہم بہت زیادہ آگے بہر نہ بھی سکیں فرائز کی اداعی کی کرتے ہوئے لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے گناہوں سے بچنا یہ بھی ایک عبادت ہے یہ بھی ثواب کا کام ہے ایک شخص سے نا ثواب تب ہے ایک آدمی ہے جس کو جو ہے وہ گناہ کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملتا اور ایک ہے جس کو موقع مجسر آتا ہے لیکن وہ خود کو روک لیتا ہے خوف خدا سے خشیت الہی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو یہ عبادت شمار ہوتا ہے تو جہاں نیکیاں کرنی ہیں وہاں گناہوں سے بچنے کا بھی احتمام کرنا ہے اور گناہوں سے بچنا یہی ماہ رمضان کا عدب اور احترام ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ روزے کا جو فلسفہ ہے روزے کا جو مقاصد ہیں تقوی کا حصول اس کے لیے بھی تگو دو اور کوشش کرنی چاہیے یعنی روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ صبح سے لے کر شام تک ہم کھانے پینے سے رکے رہیں روزہ اصل یہ ہے کہ اپنے جسم کے تمام آزا کو گناہوں سے بچایا جائے ہماری آنکھیں برائی کو دیکھنے سے لکھ جائیں ایک حدیث مبارکہ بھی اسی مفہوم میں ہے کوئی بلکل اکل صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَن لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَلْعَامِلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ اَنْ يَحْجُرَا تَعَامَهُ وَشَرَابَهُ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ حاجت اس بات کی قطن نہیں ہے کہ تم کھانے پینے کو چھوڑ دو رب کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے دیکھیں کہ ماں نہیں چاہتی کہ اس کا بیٹا بھوکا رہے تو رب تعالیٰ جو ستر ماہوں سے بڑھتر پیار کرنے والا ہے وہ کب چاہے گا کہ میرے بندے بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرتے رہے لیکن اس لیے رب تعالیٰ نے اگر یہ روزہ فرض فرمایا ہے اس میں بے شمار حکمتیں رکھی ہیں اور اس کا بے شمار فلسفے ہیں اس میں اور راز مزمر ہیں کہ اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ کو تم کھانا پینا چھوڑ دو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے اصل مقصد یہ ملم یدع قول الزور والعاملہ بھی کہ جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے اس کے بھوکا پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اور ایک اور روایت ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس قوم جنتون کہ روزہ ڈھال ہے جیسے جنگ میں میدان جنگ میں دشمن کے تیر و تلوار سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈھال استعمال کرتے ہیں فرمایا اسی طرح روزہ بھی ایک ڈھال ہے مالم یخ رکھا جب تک کہ اسے پھاڑا نہ جائے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے روزہ پھاڑا جاتا ہے فرمایا کہ غیبت کرنے سے جھوٹ بولنے سے کسی کی بدگمانی کرنے سے فرمایا ان چیزیں سے روزہ کے اثرات مرتب جو ہوتے ہیں اس پر نورانیت جو ہوتی ہے اس سے آدمی محروم ہو جاتا ہے اور روزہ کے عجر و ثواب میں کمی ہو جاتی ہے یعنی روزہ کے اندر اگر گناہوں سے بچنے کا احتمام نہیں ہے بدنظری سے بچنے بچانے کا اور خاص طور پر جھوٹ اور غیبت تو یہ تو ایسے گناہ ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا ہم بیٹھے بیٹھے دوستوں میں جو ہے وہ اس انداز سے عادتاں گفتگو کر دیتے ہیں لیکن ظاہر ہے غیبت تو ہے ہی وہی جو اپنے کسی دوست کی کسی مسلمان کی برائی اس کے پیٹ پیچھے بیان کرنا اور یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمایا رمضان مبارک کے روزوں کا صحیح انداز سے احترام کرنے کی اللہ تعالی مجھے یہاں پر لینی ہے ایک بریک ہم بریک کے بعد آپ کی طرف واپس آئیں گے اور ہم جانیں گے کہ تقویہ جو ہے وہ کیا ہے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے ایک شورٹ بریک پر